نمستار صبح کے نو بچ لے کو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوپر فاس ٹنڈر آپ کے ساتھ میں ہوں چتراترپاتھی اور میں ہوں راجیف شرمہ شروعات کرتے ہیں اروند کے زیوال سے آمادی پارٹی کے سیو جگر اروند کے زیوال نے پہلی بار مانا کہ دلی کی سطح چھوڑنا ان کی بڑی غلطی تھی اکبار اکنومک ٹائمز کو دیا انٹرویو میں کے زیوال نے کہا کہ انہوں نے اسطیفہ دینے میں جلدبازی کی جوش میں آ کر اسطیفہ نہیں دینا چاہیے تھا خیزریوال نے کہا کہ مجھے کچھ اور دن لینا چاہیے تھا اس کے بعد سرکار چھوڑی جا سکتی تھی ہمارے فیصلے اور جنتا کے بیچ سمباد میں کمی کی وجہ سے بی جے پی کانگریس نے ہمارے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلائیں خیزریوال نے کہا کہ سرکار کے اسطیفے سے دو طرح کے لوگ نراش ہوئے پہلے وہ جو ہمارے پکے سمرتھک ہیں اور دوسرے وہ جو مجھے سی ایم اور موڈی کو پی ایم دیکھنا چاہتے ہیں ایسے کٹیگری کے لوگ اس بات کو حضم نہیں کر پا رہے کہ میں نے موڈی کو سیدھی ٹک کر دی ہے وہیں وارانسی سے موڈی کے خلاف چناؤٹ لڑھے کہ جوال کا ایک بار پھر سے چہرہ بے نکاب ہوا ہے ساف سپری رازنیتی کی بات کرنے والے کے جوال کو اب اپرادیوں سے بھی سہی اگلینے میں کوئی اعتراض نہیں وہیں وارانسی سے موڈی کے خلاف چناؤٹ لڑھے کہ جوال کا ایک بار پھر سے چہرہ بے نکاب ہوا ہے ساپ ستری راجنیتی کی بات کرنے والے کہ جیوال کو اب اپرادیوں سے بھی صحیح اگلینے میں کوئی اعتراض نہیں موڈی کو ہرانے کے لیے کہ جیوال داگی شوی کے بہوالی مقتار انساری کا سمرتھن لینے کو تیار ہے کہ جیوال نے کہا کہ موڈی کو ہرانے کے لیے وہ کسی کا بھی سمرتھن لے سکتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کا سپورٹ ہو جی موڈی جی کو راہول گاندی جی کو ہرانے کے لیے اس دیش کے سب لوگ سپورٹ کریں اس سے پہلے علاقے کی بہوالی مقتار انساری وارانسی سے شناب نہیں لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں اس کے پشتے مقتار کے بھائی اور قومی اقتار دل کے ادھیکش افضال انساری نے کی تھی آبیتہ کے صاف نہیں ہے کہ قومی اقتار دل وارانسی سے کسی کو کینجیجیر بنائے گا یا پھر کسی بڑی پارٹی کو سمرتھن دے گا قومی اقتار دل نے کہا کہ وہ سب ترہ اپریل کو اپنی آگے کی رنڈ نیٹی کا خلاصہ کریں گے اکھلے اس سرکار میں منتوی آزم خان نے ایک بار پھر سے بیوادت بیان دیا ہے آزم خان نے مودی کو دنگائی اور ہتیارہ کہا مولائم کے ریپ پر دیئے گئے بیوادت بیان کے بعد راج نیٹ سے گلیاروں میں خلچل مچ گئی ہے بی جی پی نتا مطارب باس نکوی نے کہا کہ اس بیان سے مولائم کی مانسکتہ سامنے آئی ہے سماجوادی پارٹی یا اس کے جو پشاسن کے کنبے کے اور ساتھی ہیں وہ جس طرح کے بےہودہ اور بے بنیاد بیان دے رہے ہیں نشط طور سے اس سے ایک بات بہت صاف ہے کہ یہ ہار کی حتاشہ نے ان کے مانسکتہ سنتلن کو بگاڑ دیا ہے اور وہیں آم آگوی پارٹی کی میدھا پارٹی کر نے بھی مولائم کو آڑے ہاتھ ہو لیا میدھا پارٹی کر نے کہا کہ ریپ کوئی چھوٹا موٹا کرائم نہیں جس سے بھلا دیا جائے گلتی ماف نہیں ہو سکتی ہے اور یہ چھوٹی بڑی گلتی نہیں ہے یہ مولیہ ہینتہ ہے امانویتہ ہے مہیلاؤں کو پورا عدھکار ہے اس کے خلافت کرنے کا ادھر مولان سنگھ کے بیٹے اور یوپی کے مقیم انتری اکھلیش عیادم نے کچھ بھی صاف صاف بولنے سے انکار کر دیا اکھلیش نے کہا کہ انہیں سمجھ نہ ہوگا کہ یہ بیان کس صندر میں دیا گیا اس پہ ہم چرچہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے ہیں اور میری جانکاری میں بھی نہیں ہے حالانکہ کس صندر میں کہا گیا ہوگا کیونکہ یہ زمانہ بڑا خراب ہے یہ چینلوں کا زمانہ ہے موبائل کا زمانہ ہے ایس ایم ایس کا زمانہ ہے کونسی بات کس روپ میں کہی جائے اور کتنی دکھائی جائے سماجوادی پارٹی کی مہاستشب نریش اگروال نے انڈیا نیوز کے شوڑ ٹونائٹ و دی پکچو رسیہ میں مولان سنگھ کے ریپ پر دیئے گیا بیتو کے بیان کا سمرتن کیا ہے انہوں نے کہا کہ ریپ ایک چھوٹا اپراد بھی ہے درستہ سماجوادی پارٹی کے سپریمو مولان سنگھ آدم نے بیتو کا بیان دیا تھا انہوں نے ریپ کیس میں فانسی دیا جانے کا ویروت کیا اور کہا کہ لڑکوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اس معاملے میں فانسی بلکل نہیں دینی چاہیے یوپی کے مراد آباد کے ریلی میں مولان سنگھ نے یہ بیتو کا بیان دیا مولان نے یہ بھی کہا کہ سماجوادی پارٹی ریپ قانون میں بدلاف کرے گی اور آروپیوں کو فانسی نہیں ہونے بھی جائے گی مولان سنگھ نے لڑکیوں پر بھی سوال اٹھایا انہوں نے کہا کہ لڑکوں سے مطمید ہونے کے بعد لڑکیاں ریپ کا آروپ لگا دیتی ہیں مولان کے بیان پر کڑا رخ پکڑا مولان کے ریپ پر دیا کے بیان کا سنگیان لیتے ہوئے مہل آیوگ آج انہیں نوٹس بھیجے گا ممتہ نے کہا کہ مولان کے خلاف ایف آی آر بھی ہو سکتی ہے اس پر گیارہ بجے فیصلہ ہوگا بھاگی تیور کے بعد بی جے پی سے نکال گیا ورشنیتہ جسون سنگھ کے بیٹے مانویندر سنگھ کو پارٹی نے باہر نکال دیا بی جے پی نے مانویندر کی راستیہ کارکارنے کی صدستہ بھی رد کر دی ہے مانویندر سنگھ پر آروپے کی پارٹی کے منع کرنے کی بعد بھی انہوں نے اپنے پتا اور باڑ میر سے نردلی امیدبار جسون سنگھ کے لیے پچھار کیا پشنگال کے مکہونتی ممتہ بنرجی نے فیس بک کے ذریعے موڈی پر حملہ بولا ہے ممتہ نے اپنے فیس بک وال پر لکھا کہ موڈی کے راج میں گجرات کا کوئی وکاس نہیں ہوا ممتہ نے لکھا کہ موڈی کے راج میں وکاس در گری گیا بی جے ٹی کے پی ام امیدبار نرینڈو موڈی آج مادھا ریلی کریں گے اوڈیسا کے دورے پر جانے کے بعد موڈی یہاں تین جن سبھاؤ کو سمبودھت کریں گے اس کے بعد وہ چھتیس گڑھ کی مہا سمندس سیٹ کے لیے پشار کرنے جائیں گے درج بر میں موڈی کی تھری ڈی ریلی آج ہوگی اس کے پہلے سات افریل کو تقنی کی وجہوں سے یہ ریلی روکنی پڑی تھی ریلیو میں موجود لوگ وشیش تقنی کے ذریعے موڈی کے ہولوگرافکس تصویر کو ایک ساتھ دیکھ پائیں گے اور موڈی کا بھاشن سن پائیں گے شام چھے سے آر دلے کے بیچ موڈی کا تھری ڈی بھاشن دیکھا اور سنا جائے گا راہل گاندھی آج یوپی کے دورے پر رہیں گے پہلے وہ رامپور میں روڈ شو کریں گے اس کے بعد وہ شاہ جہاں پور میں جن سبھا کو سمبودھت کریں گے پھر اکبر پور میں بھی راہل کی جن سبھا ہوگی اس کے علاوہ جمو کشمیر کے ڈوڈا میں بھی وہ جن سبھا کو سمبودھت کریں گے راہل گاندھی بارہ اپریل کو امیتھی سن نامانکندہ کی کریں گے یوپی کے سیے مخلیش آدواز لکھین پور میں ریلی کریں گے اکھلیش آدوازی پارٹی کے پرتیاشی روی پرکاش شرمہ کے لیے بوٹ مانگیں گے ایس پی مکھیا ملائم سنگھ آدواز بدائیو کے ببرالہ ڈگری کالیج میں ریلی کریں گے پارٹی کو جیت دلانے کے لیے ملائم سنگھ کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے مزورم کے ایک مات لوگ سبھا سیٹ کے لیے آج مددان ہو رہا ہے نو پریل کو ہی چناؤں ہونے تھے لیکن راجبہ پی حرطال کی وجہ سے یہاں چناؤں رد کر دیا گیا تھا اس سیٹ پر کانگریس آماردی پارٹی اور یونائٹر ڈیموکرٹک فرنٹ کے بیچ مقابلہ ہے ابھی اس سیٹ پر کانگریس کا قبضہ ہے کل یعنی شنیوار کو چوتھے چرن کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے چوتھے چرن میں چار راجیوں کے ساتھ لوگ سبھا سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے جس میں آسام کی تین گوہا کی دو جبکہ ترپورا اور سکم کی ایک ایک سیٹوں کے لیے مددان ہوگا بارہ پرل کو لوگ سبھا کے ساتھ سکم ودھان سبھا سیٹ کے لیے بھی ووٹ ڈالے جائیں گے سکم میں ودھان سبھا کے بتیس سیٹ کے لیے ہیں لوگ سبھا چنو کے تیسرے دور میں دلی سمیں چودہ راجیوں کی کیانگ سیٹوں پر ووٹ ڈالے گے دلی کے ساتھ سیٹوں پر چو سٹھ فیزدی مددان ہوا دو آزار نو میں باون فیزدی ووٹ پڑے گی اس بار نئی دلی میں پیسٹ دسنو نو فیزدی چانی چوک میں پیسٹ فیزدی نارتیسٹ دلی میں چھیاسٹ فیزدی ایسٹ دلی میں چو سٹھ ویسٹ دلی میں چو سٹھ نارتھ ویسٹ میں اکسٹھ اور دکشنی دلی میں تیسٹھ فیزدی ووٹ پڑے آمار بھی پارٹی کے سنجھے گرون کیجریوال نے دلی کے تلق لین میں ووٹ ڈالا کیجریوال نے دعویٰ کیا کہ ان کی پارٹی دلی کی سبھی ساتھ سیٹوں پر پرچم لہرائی تیسرے دور میں پشمی یوپی کی دکھ سیٹوں پر پیسٹ فیزدی ووٹ پڑے تیسرے دور میں مہاراست کی دس سیٹوں پر چھپن فیزدی سے زیادہ مددان ہوا ہے ان سیٹوں میں ستنا ریبہ سیدھی، شہ ڈال، جبلکور، منڈلا، بالاکھار، چندوارا اور حوشنگاباد شامل ہیں یہاں اگلا چناب پانچویں چرن میں سترہ اپریل کو بھولتا تیسرے دور میں بیہار کے چھپن فیزدی مددان ہوا میرا کمار کی سیٹ ساسا رام اور چراغ پاسوان کی جمعی سیٹ سمیت کارا کٹ اور انگاباد گیا اور نوادہ سیٹ پر ووٹنگ ختم ہو گئی تیسرے دور میں بیہار میں آگلا چناب پانچویں چرن میں سترہ اپریل کو ہے پھریادہ میں پیسٹ فیزدی مددان ہوا یہاں سبھی دس سیجوں پر ووٹ ڈالے گئے ان سیجوں میں امبالا کرکشترے، سرسہ، حسار، کرنال سونی پر روتک، مہندرگڑھ، بھیوانی، گڑگاؤں اور فرید آباد سیٹیں شامل ہو گئی پانگرس سدیکشہ سونیا گاندھی نے رازدھانی دلی میں اپنا ووٹ ڈالا سونیا ووٹ ڈالنے کے لیے سنٹرل دلی کے نرمال بھون مطدان کے اندر پر پہنچی لائن میں کھڑی ہو کر اپنی باری کا انتظار کیا اس کے بعد اپنا ووٹ ڈالا کانگرس سدیکشہ سونیا گاندھی نے بھی اپنی مطادھکار کا استعمال کیا راہل گاندھی ووٹ ڈالنے دلی کے اور انگزید روڈ علاقے کے پولنگ گود پر پہنچے اس موقع پر راہل نے کہا کہ ووٹ دینا ہم سبھی کا فرض ہے کانگرس سدیکشہ سونیا گاندھی کی بیٹی پریانکا گاندھی نے بھی مددان کیا دلی میں لو دی روڈ پر رنے پولنگ گود پر پریانکا اپنے پتی راہل گود راہل کے ساتھ ووٹ ڈالنے پہنچے ووٹ ڈالنے کے بعد پریانکا گاندھی نے کہا کہ دیش میں نریب موڈی کی کوئی ہوا نہیں ہے جنیوز کے ریپورٹر مطلیش کمار کے سوال کی جواب نے پریانکا نے کہا انہیں موڈی کی لہر کہیں نہیں دی نیم کانون کی دھجیا اڑھانے والی آم آدھو پارٹی کی امیدوار راکی بڑھلان پر آچار سنہتاو لنگھن کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے دلی کے مکھے نرواشان ادھکاری وجہ دیو نے کہا ہے کہ شکایت آئی تو جانس کی بات کاروائی ہو دراصل نورٹ ویسٹ ڈلی سے آم آدھو پارٹی کی امیدوار راکی بڑھلان پارٹی کی ٹوپی پہن کر ہی بوت پر ووٹ ڈالنے پہنچ گئی تھی حالیٰ کہ افصور کے ورود کے بعد انہیں ٹوپی اتارنی پڑی تاکہ بڑھلان نے مدان کی اندرو پر ایک اور نیم قائدے توڑے منگول پوری کے یو بلوک میں ووٹ دینے جب وہ پہنچے تو کتار میں نہیں لگیں بلکہ لائن میں لگیں محلاؤں کو پار کرتی ہوئے سیدھے بوٹ ڈالنے پہنچ گئی چھتیز گھر کے بستر سے آم آدھو پارٹی کی امیدوار سونی سوری نے نیموں کا اولنگن کرتے ہوئے ووٹ ڈالا سونی دھتے وڑا میں ووٹ دینے پہنچی تو انہوں نے آم آدھو پارٹی کی ٹوپی پہن رکھی جنہیں پارٹی کا چنان نشان جھاڑو بھی بنا ہوا تھا نا صرف سونی سوری بلکہ ان کے ساتھ مدان کی اندرو پہنچے سمرتھا گیاں آدھو پارٹی کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے بوٹ پر کسی بھی پارٹی کے جھنڈی یا چنان نشان کا پردرشن کنا گلت ہے لیکن سونی سوری نے نیموں کو دھتا بتا دیا دلی کے روحنی میں ایک بوٹ پر بی جے پی کارکرتاؤں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دینے سے ناراض ہو کر ایک کانگریس کارکرتاؤں کو لاتھی دینڈوں سے جم کر پیتا کانگریس کارکرتاؤں سے گمبیر حالت میں ہسپیٹل میں بھرتی کرایا گیا ہے کینڈری منتری اور کانگریس امیدوار کشنا تیرت معاملے کی سوچنا ملتے ہی موقع پر پہنچے فیلحال کولیس پیڑتا کے بیان کو لے کر آروپیوں کے تلاش کر رہی ہے کشنا تیرت نے بھی آروپیوں کی گرفتاری کے مانگ بیار کے گیا میں بیلا گنج ویدان سفاک شیطر میں ایک مددان کینڈر پر جم کر بوال ہوا گاؤں والوں کے پتھراؤں کے جواب میں پولیس نے گھنٹوں فائرنگ کی جس میں کئی لوگ گھائل ہو گئے گاؤں والوں کے مطابق چناپ ڈیوٹی کر رہے لوگ ایک خاص پارٹی کو ووٹ دینے کا دباؤ بنا رہے تھے لیکن جب ووٹ دینے آئے مہلاؤں نے منع کر دیا تو وہ لوگ مہلاؤں کو بھگی گالیاں دینے لگے جس سے گاؤں والے بھڑک گئے ایک طرف جہاں کانگریس موڈی پر چھٹکی لے رہی ہے موڈی نے شادی شدہ ہونے کی بات قبولی تو کانگریس محاصل سے دگو جس ٹنگ نے ٹویٹ کر نشانہ ساتھ لیا انہوں نے لکھا کہ کیا دیش کی مہلائیں ایسے بیکٹی پر بھروسہ کریں گی جو مہلہ کا پیچھا کرتا ہے اور پتھنی کو اس کے حق سے بنچت رکھتا ہے ووٹ اگینسٹ موڈی موڈی کے بڑے بھائی سومہ موڈی نے اس معاملے میں سفرائی دی انہوں نے کہا کہ شادی کا معاملہ پچاس سال پرانا ہے اور اسے تتکالین پرستے کیونکہ حساب سے دیکھا جانا چاہیے نریند موڈی کا بال ویواہ کروا دیا گیا تھا اور وہ دیش بھکتی میں جانا چاہتے تھے اس لئے پتھنی کو الگ رکھا نریند موڈی کے چھوٹے بھائی پرحلات موڈی نے کہا کہ موڈی نے اگر پہلے کے حلف نامے میں پتھنی کے نام کا ذکر نہیں کیا تھا تو اس بات سے انکار بھی نہیں کیا تھا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے دراصل برودرہ میں نامنکن کے دوران موڈی نے جو حلف نامہ پیش کیا اس میں اپنی پتھنی کا نام جسودہ بین لکھا ہوا ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ موڈی نے اپنے حلف نامے میں خود کے شادی شدہ ہونے کا ذکر کیا اور پتھنی کے کولم کو خالی نہیں چھوڑ کر اس میں جسودہ بین کا نام لکھا محض دو سال پہلے موڈی نے بدھان صفح چناب کے لئے نام انگر دھرا تھا تب انہوں نے پتھنی کا کولم خالی چھوڑ دیا تھا دو ہزار بار ہے بدھان صفح چناب کی دوران حلف نامی اور دو ہزار چودہ لوگ صفح چنابوں کے حلف نامی میں یہ انصر صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں آج نیرند موڈی کے لوگ صفح چناب لڑنے کو لے کر سنوائی ہوگی دراصل ایک یاچکہ داخل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ موڈی کو گزرات دنگو کے معاملے میں کلین چٹ نہیں ملی ہے فیرما بھنیتا سنیل شہٹی نے امرت صرف سے بی جے پی امیدوار ارون جیٹی کے لئے روڈ شو کیا وہ اس موقع پر کیجیوال کے تاریخ پرتے دکھائی گئے انہوں نے کہا کہ دلی میں کیجیوال کے سرکار دوبارہ آئے گی اور ان چاس دن میں دلی میں کئی بدلاؤں دی آئیں بارا مکی میں بی جے پی کے راستے پریشت کی سدش اوشہ راوت نے سماجوادی پارٹی کا دا مند تھام لیا بارا مکی لوگ سوا سیڈ سے ٹکٹ کاٹے جانے سے ناراض ہو کر انہوں نے بی جے پی آلہ کمان پر پیسے لے کر ٹکٹ باتنے کا گمبیر آروب بھی لگایا بی جے پی کے پردھان منتری پر کی امیدوار نرینو موڈی نے ستہ میں آنے پر بیہار کو اسپیشل پیکس دینے کا بائدہ کیا بیہار کی جہان آباد کی ریلی میں موڈی نے موڈی نے نام لیا بغیر بیہار کے مکیمتری نتیش کمار پر بھی نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ دوہرہ مابدند اپنانے والے نتاؤں کو ہرانے کی ضرورت نرینو موڈی کے بھاشن کے لائف رسارن کے لیے بیہار کی نالندہ میں لگایا گیا منچ گرنے سے ہرکم مت گیا بیہار شریف کے بازار سمیتی میدان میں منچ گرنے سے کئی لوگ اس کی چپیٹ میں آگئے جن میں سے ایک کی حالت گردی ادھر پچھے مگان میں کے دارجلنگ میں ایک جن صفحہ کے دوران موڈی کانگریس پر انہوں نے جم کر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ کانگریس سے جتنا کیچڑ اچھا لے گی کمل اتنا ہی کھلے گا ویواتف بیان میں گھرے بی جے پی محاصل سے ومشان علاہباد ہائی کوٹ میں گرفتاری پر روک لگانے والی عرضی واپس لینے کا پیسہ کیا ہے انہوں نے اپنے خلاف درجوی اپ آئی آر کو رد کرنے کے لئے پہلے ارزے دی عمید شاہ کی گرفتاری نہیں ہونے پر حسار انپور سے کانگریس امیدوار امران مسود دے یوپی سرکار پر نشانہ سادھا امران نے کہا کہ موڈی کے خلاف بولنے کے لئے انہیں تورنت گرفتار کر لیا گیا لیکن عمید شاہ کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے آزمگرد میں بی جے پی کے ٹکٹ پر چناب لڑ رہے بہو بھلی رامانتان کی آدب اپنے سمرتکوں کو پیسے دیتی کیامرے میں کہہ دھوئے ہیں یہی نہیں جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تو انہوں نے میڈیا کرنیوں کو دھمکی بھی دی کہ یہ ویجول ٹی وی پر نہیں چلنا چاہیے مجھات کے رازکوٹ میں بی جے پی امیدوار محن بھائی کنڈاریا دھولے کا روک میں دھولے کا روک میں دھولے کا روک میں دھولے کا روک میں اٹھ کر ووٹ مانگنے کے لیے نکلے انہوں نے کہا کہ انہیں بھروسہ ہے کہ راجکوٹ کی جنتہ ان کو پسند کریں گے گزرات کے پاتن لوگ سبا سیر سے عام آدمی پاتی کے امیدوار اطول پٹیل کا نامانکن رد کر دیا گیا ہے چناب بھاگ نے اطول پٹیل کے نامانکن پتر میں انہیں سمرتن کرنے والے لوگوں کے ناموں میں غلطیا پائی تھیں جس کے بعد یہ قدم اٹھائی گیا ہائی کورٹ سے بیل کی عرضی خارج ہونے پر سپریم کورٹ میں عرضی لگانے کا فیصلہ کی ہے تلکا بینگزین کے فاؤنڈر ایڈیٹر تیج پال پر اپنے جونئر سہیوگی کے یون اشوشن کا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ بی سی سائے کی اس یاسکہ پر سنوائی کرے گا جس میں بورٹ نے آئی کل پکسنگ سے جڑے بیان کی کاپی مانگی ہے یہ بیان مہینرو سنگھونی اینس شنیباسن اور سندر برمن کے لیے چنوائی سرگرمی کے بیچ پٹہ میں ایک کار سے ایک کروہ روپے کیش برامد ہونے ساڑکم مجھ گیا اس نقبی کے ساتھ پولیس نے چارلوں کو حراست میں بھی لیا شک ہے کہ اس نقب کا استعمال چنوائی میں ہونا تھا حالانکہ حراست میں لیا گیا لوگ خود کو ایک نیجی سیکیورٹی ایجنسی کا کرمشاری بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ پیسہ بینک کا ہے اور ایٹی ایم میں ڈالنے کے لیے لے جائے جا رہا تھا پولیس کو شک ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بھول رہے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک کروہ کی ندی بینکسی سرکشہ ورستہ کے ایٹی ایم میں لے جائے جانے کی بات گلے نہیں اترتی ہے حراست میں لیے گئے لوگوں کے پاس رقم سے سنبندت دستاویز بھی نہیں ہے ایسے میں پولیس نے رقم زبط کر لی ہے اور جانچ شروع کر دی دلی میں پولیس نے ایک شراب لگا ہوا ٹیمپو زبط کیا ہے نندنگری علاقے میں پکڑے گئے اس ٹیمپو کا رائیور پرار ہونی میں کامیاب رہا پولیس کو شک ہے کہ علاقوں کی شراب پھریانے سے تذکری کر لائے گئی ہے اور چنانک کے دوران اس کا استعمال بھونا تھا مدھپدیش میں گنڈے بدماشوں پر وردی کا کہہ جاری ہے اندور میں ایک بار پھر پولیس نے گنڈوں کا جلوس نکالا پولیس نے عبیت وصولی اور پولیس پارٹی پر حملہ کرنے والے بدماشوں کو سرے عام سبق سکھایا گنڈوں پر جم کر پولیس کے تھپڑ برسے اندور کے چندنگر علاقے میں پولیس نے چار بدماشوں کا سرے راہ جلوس نکالا اور ان پر جم کر لائٹیاں برسائیں جس علاقے میں یہ بدماش گنڈا گردی کرتے تھے اسی علاقے میں پولیس نے جنتا کے سامنے ان کا تماشا بنا کر ان کی ساری ہکڑی ہکاڑی پولیس نے چاروں بدماشوں کو سرے راہ بیس چلک پر اٹھک بیٹھک کروائی اس دوران پر جنڈے بھی برستے رہے یہ بدماش رہم کی بھیٹ مانگتے رہے لیکن وردی والے نے سبق سکھانے پر آمادہ تھے تاکہ پھر آگے سے یہ عام لوگوں کو پریشان نہ کر سکے پولیس نے اتنے پر ہی بہی مانی پولیس گلی گلی گھما کر ان بدماشوں سے پولیس والوں نے جنتا سے مافی بھی منگوائی جو لوگ بھی ان کے ستائے ہوئے تھے ان کے پیر شکر ان بدماشوں نے ان لوگوں سے مافی ماندی ممبئی کے لیالباد میں جوتوں کے گودام میں اچانک آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے وکرال روپ دھارن کر لیا آگ کی خبر ملتے ہی فائر برگر کی آٹھ گانیاں موقع پر پہنچتے آگ بجھانے میں بھی دکل کی گاڑیوں کو گھنٹوں کی مشکت کرنی پڑی آگ سے لاکھوں روپے کی نقصان ہونی کی آشنکہ ہے دلی کے نانگری میں دو لوگوں نے ایک شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی بتا جا رہا ہے کہ چوبیس سال کا قیام الدین اپنے گھر کے باہر بیٹھا تھا اسی وقت بائیک سوار دو لوگ وہاں پہنچے اور قیام الدین کی پیٹائی شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے قیام الدین کو گولی مار دی دلی کے راجپر پر دیڈات سوٹ ڈیزار اور ہونڈا سٹی کار کی زبردست ٹکر ہو گئی حادثے میں تین لوگ بری طرح زکنی ہو گئے تینوں گھائیلوں کو آنند فاند میں اسپطال پہنچایا گیا گھائیلوں کا علاج جاری تھا بتا جا رہا ہے کہ دونوں گاڑیوں کا رفتار کافی تیز تھی پولیس نے لاپروائی سے گاڑی چلانے کا معاملہ درج کر لیا ہے ایم پی کے چپرپر میں دل دہلا دینی والی باردات سامنے آئی ہے یہاں کے نوگاؤں میں ایک شخص نے یوٹی کے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ ریپ کیا پھر اس کی شریف پر تیزار ڈال دیا پیڑیتا کے بیان پر معاملہ درج ہوا ہے آروپی شخص پلہ پر آر بڑائے جا رہا ہے جہار کھن کے گملا زلے میں اس سمیں ہر کم پو مچ گیا جب چناف جیوٹی پرتینات انڈیا ریزر بٹالین یعنی آئی آر بی کے ایک جوان نے اپنے تین ساتھیوں کو گولی مار دی تینوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھڑنا کی بعد آروپی جوان اپنی رائفل لے کر بھاگ گیا بعد میں اس نے مودینی نگر پولستانے میں اپنے ہتھیار سہی سے مرپن کر دیا پولیسیں آروپی جوان کو گرفتار کر دیا ہے اسے پوچھتا جاری تھے یوپی سرکار کے دو فرار منتریوں جیشنکر پانڈے اور لیلا وطی کشواہ نے آج پیزاباد کی ایک عدالت میں سرینڈر کر دیا ان دونوں کے خلاف ایک معاملے میں غیر زمانتی وارنٹ جاری تھا دن پہلے انڈیا نیوز نے خبر دکھائی تھی کہ پولیس بھلے ہی ان دو فرار منتریوں کو نہ تلاش کر پاری ہو لیکن کیسے ہی یہ کھوچل میں مجھے سے رہ رہے تھے انڈیا نیوز پر خبر دکھا جانے کے بعد دباؤ میں آئے ان دونوں منتریوں نے کوٹ میں سرینڈر کر دیا ٹی ٹوینڈی لیگ کے ساتھ میں ٹورنمنٹ کے اگھاٹن میں کوئی بھو سماروح نہیں ہوگا حالانکہ شاہی ڈینر کا انتظام ضرور کیا گیا ہے اس ڈینر میں شاروخ اور ماغری شامل ہوں گے بتا جا رہا ہے کہ یہ دونوں اپنے گانوں پر تھیر رکھ بھی سکتے ہیں امریکہ کی پورو دیش منٹر ہیلیری کلنٹن پر جوتا پھیکا گیا یہ باقیہ اس وقت جب ہیلیری لاس ویگاس میں سپیچ دے رہی تھی بعد میں جوتا پھیکنے والی محلہ کو گرفتال کر دیا گیا حالانکہ ہیلیری کو یہ جوتا لگا نہیں ہیلیری نے اس واقعے پر باز میں چھٹکی بھی لیے اور کہا کہ کیا سچ مچ کسی نے مجھ پر کچھ ٹیک ہا تھا ازرائیل نے سینہ کے لیے جاسو سے سیٹلائٹ لانچ کیا ہے سیٹلائٹ کا کام آتنکیوں پر نگاہ رکھنا اور ایران کے پرماڑوں کاریکٹرم پر نظر رکھنا ہے لندن سے مومی آرہ جٹ ایئر ایر ایس کے ویمان کا سمپرگت تیس منٹ تک ایٹی سی سے کٹا رہا گھٹا تیرہ مارچ کی ہے جب پائلٹوں کی لاپروائی کی وجہ سے ویمان تیس منٹ کے لیے لاپتہ ہو گیا سیریا میں ہوئے دو کار دھماکوں میں کم سے کم پچھیس لوگوں کی موت ہو گئی مرنے والوں میں بچوں اور محلائیں شامل ہیں دھماکوں میں قریب سو لوگ کھائل ہوئے ہوارہ کی جانے مانے فلم میں نرچک آشتوش گواری کا نیا سیریل بنا رہے ہیں سیریل کا نام ایوریسٹ ہے یہ ایک لڑکی کے بلند خوصلوں کی کہانی ہے ٹی بی کوین ایک کا کپور ایک نیا سیریل بنا رہی ہیں اکتا کا نیا سیریل شرط چندر کی اپنیاز دیو داس پر آدھارت ہے پتہ جا رہا ہے چرچس سیریل اتران اور مدھوائلہ بند ہو سکتا ہے اس خوار ہے کہ کم ٹی آر پی کی وجہ سے اس کے نرماتہ سیریل کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا بولویڈ ایکٹریس دیپکا پادکوڑ نے اپنے فانس کی ساتھ ریم پر ووک کیا یہ موقع تھا بان خوسین کی ڈریس کلیکشن کو ریمپ اور موڈل کی ذریعے پیش کرنے کا دیپکا نے خود ایک ڈریس ریزائن گیا تھا سوبرستار رجلی کانت کی فلم کوچھا دیا ان کی ریلیز ایک بار پھر ٹل گئی ہے وہ فلم 11 اپریل کی بجائے 9 مائی کو ریلیز ہو گیا مطابق چن کی فلم بھوتنات ریٹرن آل سنہرے پردے پر دیکھنے کو ملے گی یہ فلم بھوتنات کا سیکول ہے ڈرانا آپ کو دیتا ہے کچھ کیجئے سالے سلٹک پر یا بھٹس ٹھیک ہے ایک کام کر آپ کو پرتویو آپس بیچتے ہیں وہاں جائیے اور دس بیس بچوں کو دھرا دیجئے اور اپنا نام کلیر کرنے تیرے کو فیدو کیا دی بھوتنات یار یہ بھوت اتنا فانی